سلامتکا لئے وعلا عبا تحرین فیہا زی سات وفی کل اسواد من سات لیل منعار ولیم وحافظا وقائلا وناصرم ودلیلا وائلن حتا تسکنہو ارزکا طوان وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلح علی محمد وعالی محمد وعجل فراج آلی محمد یا رب الحسین علی صلح 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 عل مالک الملک خالقِ کائنات پروردگارِ عالم ہم کمزور بندے ضعیف بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب اور کریم ہشتیوں کا ذکر کرنے اور سننے کٹھے ہوئے انسان فرما جس مقصد کے لئے کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم خالقِ کائنات قربانیِ حسین مقصدیتِ کربلا کی حقیقت تک ہم سب کو معرفت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرما جو رسول نے میدان سجایا خم غدیر میں وہ حقیقتِ ولایتِ امیر المومنین جو رسول دینا چاہتے تھے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما حسان فرما دنیا میں ہمارے دل کی آنکھیں کھول لے تاکہ حقیقت کو ہم زہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے گناہ نے قبیرہ و صغیرہ ماں فرما جو زمانے کے حسین تک اہنچنے میں رکا بٹھے سعداتِ مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا ہمارے وہورہ ساتھ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں حسان فرما جب تری حجت کا ظہور ہو قبروں سے قفن جاڑتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے لشکر امام میں شامل جو موالیاں نے حیدر قرار ازاداران امام مضلوم تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں ٹنشن میں ہیں تکلیفوں میں ہیں بیماریوں میں ہیں برکتے امام زمان علیہ السلام سے ان کی تندستی پریشانیاں ٹنشنے بیماریاں دور فرما جو بے گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا فرما جہاں تری حجت کی انتظار کا بنو ہے پنوردگار رسک میں وہ عطا کر جس کا ہم آگٹ کرا سکے اور انہی کا صدقہ عطا کر جن کے راستے پہ ہم خرچ کرے اللہم سل على محمد وآلہ محمد وعجل فرجال محمد دارے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت نعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین الماسومین خصوصاً ناصر اللہ فکل موجود ونور اللہ فکل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینہ تلیل موسکلین سید الاسرار الالیہ نور الانوار الجلیہ میراج الاکول موسل الحصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارش قرآن مظہر الایمان کامی الگفر و تغیان دخی الظلم والدوان امامونا و اماملنس والجان صاحب الاسر والعمر زمان دروت وڑے چینچا کے ظاہر موسیقی زاہر اعلی محمد قائم اعلی محمد منطقم اعلی محمد وارش اعلی محمد نور اعلی محمد برکت اعلی محمد مسررت اعلی محمد عید اعلی محمد متوجہ رہے میں آپ کو آپ کے چیف کے نام کھڑا سنا رہا جس کی وجہ سے آپ پر میں زندہ ہیں جس کے صد کے نبض حیات کائنات چل رہی ہے جو ہے تو سب کچھ ہے جو نہیں تو کچھ بھی نہیں جس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے جس کے کرم سے یہ عزاداریاں جاری ہیں جس کے کرم سے آج کائنات میں علی علی حسین حسین ہو رہا ہے میں نے جان کے یہ جملہ کہا کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی دلیل چھپی ہے کم ہی نہ سوچا کرو میں حسین حسین کر رہا ہوں تو میری وجہ سے حسین حسین ہے ایسا قطر نہیں تو میں نابی ہوں حسین حسین ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے شکریہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ماتمیان میرے دائم میں بیٹھے ہیں عزادارانی مظلوم سب سے بڑی دلیل ہے کائنات میں بڑے بڑے قاتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہے پھر بھول گئے کیوں ان قتل کے بھولائے جانے میں جو بات تھی وہ یہ ان کا وارث کو ہی نہیں تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ شکریہ نشاہ کلوں نے بڑی دلیل سے بات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ نام سردار کے اور تلاوت کر لیں تاکہ ان ہماری نسلوں کو بتا چل جائے کہیں بات بھی کرنی پڑے تو یہ بتا سکیں ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے میں بسم اللہ باقیت الولیاء باقیت الوسیاء باقیت الانبیاء باقیت الائمام باقیت اللہ فلعص سلاة المومنین مراج المومنین موز المومنین نہیں اور فرمایا آپ نے اور ہی نہیں فرمایا میں اپنی طرف سے یہ نام نہیں پڑھ رہا تریدوں کے کتابوں میں لکھے ہوئے نام ہیں مراج المومنین تیرا میرا محمد اپنی ذاتی جاگیر پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اسے محمد کی مراج کہتے ہیں چودہ محمد کٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں مومن کی مراج ہے بسم اللہ حاضر حالی حلوی شہد شاہ حسین بانشاہ حلوی شہد شاہ حلوی شہد شاہ حلوی شہ حلوی محمد اللہ بسم اللہ بصورت جملہ لیے آپ نے کیا وصول کیا آپ نے چودہ محمد کٹھے ہو کے مومن کو دیدار کرائیں ایسا ہوگا انشاءاللہ اور یہ تیرے مقدر اور تیرے نصیب میں ہے تو بھی بڑا خوش نصیب ہے اپنے آپ کو یہ سوچ کے نا پریشان کیا کر علی کے دور میں ہوتا حسن کے دور میں ہوتا حسین کے دور میں ہوتا تیرا کمال نہیں اس دور میں ہونا اللہ کلے شہد کتیر کا حسان ہے جو وہ جانتا ہے نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں راستہ کمال یہ ہے علی کو دیکھ کے علی کو ماننا اور ہے حسین کو دیکھ کے حسین کو ماننا اور ہے قائم کو بغیر دیکھے ماننا نربانی بہت سکر بسم اللہ کیا بات ہے نشات کیا بات ہے مذکور میں تو شکر ہوں بسم اللہ دیکھ کے ماننا آو رہے بغیر دیکھے ماننا آو رہے غیبت تیرے حصے میں آئی تو خوش نصیب ہے اگر یہی غیبت سمال جائے یہی تیرا تعرف تیرے زمانے کی امام نے اپنے ظہور پر کروانا آئے سرکار بھری کائنات کے مجمع میں اپنے تابے پہ کھڑے ہو کر پہلے خطبے کے بعد تیرا تعرف کروائیں گے پہلے اپنا تعرف کرائیں گے میں ہوں کون بہت ساروں کو پتا نہیں ہوگا سردار ہے کون کیونکہ جب سردار پر فرمائیں گے اب دنیا والو اگل اللہ نے قائنات کی چابیاں قائم کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں پھورا خطبہ نہیں زنا سکتا وقت نکل جائے گا اور اس خطبے کا ایک بہت اہم جملہ سرکار کا وہ تیرے لیے بہت ضروری ہے مجلس میں کیا لینے آیا ہے یہی مقصد ہے جانا تُو لینے کے لیے آیا ہے یہاں سے تُو نے مقصد لے کے اپنے آپ کو کچھ اہد کر کے کچھ بنانا ہے نا یہی مقصد ہے اب تو ماشاءاللہ قوم میں چھوڑ ہو گئی ہے سواب کے لیے حسین کے پاس نہیں آتی جنت کے لیے حسین کے پاس نہیں آتی جو آتے ہیں ان کو کربلا سمجھ نہیں نہیں آتی ہے قوم میں چھوڑ ہو گئی ہے جو آتی ہیں ان کی حدمت میں عرض کرو مہربانی کیا کرو حسین کے مجلس میں جنت لینے نہ آیا کرو کیوں اتنا بڑا انہوں نے حسان فرمایا کہ مچھل کے پر کے برابر ہماری محبت ہمارے چاہنے والوں کو جہنم نہیں جانے دیکھی اس عظیم ذکر میں الحمدللہ مومن مچھوڑ ہوتے جا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا نشان کالونی کنٹ کے غیور مومنوں لاہور پھر دور دنا سے آئے ہوئے عزادارہ نیمہ میں مظلوم قسم اس مقدس ممبر کی اور غازی کی علم کے سائے کی کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی بہت سکریہ آپ کے کہتے ہیں آپ کے کہتے ہیں بڑا اہم جملہ میں دے گیا ماتمیوں بہت اہم جملہ ذرا برابر بھی تمہارے ذہن میں کہیں نہ کہیں اگر یہ ہے کہ حسین کچھ دے گا نکال دو حسین خود مل گیا اور کیا چاہیے بہت سکریہ نربانے میں شاہد آپ کی کیا بات ہے میانے سامات کی کیا بات ہے بڑے عرصے بعد نکالتے ہیں لیکن کمال ہے بھئی صاحبہ نے کمال تصریف فرما لو جی یہ تمہارا حق ہے تم تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے معرفت بڑا جملہ ہے بے شک بخن بخن والا کام نہ کیجئے گا دات کے لیے میں نکلتا نہیں جملہ بڑا کمال ہے وصول کرنا اور دل میں بٹھانا سوچنا تیرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پر کھڑا ہوگا ایک طویل خطبہ دے گا اس خطبے کا ایک اہم جملہ سرکا فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو شکریہ مشکل بات تھی آپ کی ہاتھ اٹھانے کا مشکول آپ کے بسور کرنے کا مشکول میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں سمجھدار ہیں بھر لوگ جو پرچا اٹھ ہو جائے تو تیاری کر لیتے ہیں ہوئے 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 حسنین بڑا جملہ تھا شاید کوئی مصول کر لے پرچا اٹھ ہو خدا کی قسم پورا پرچا اٹھ ہو گیا سلمان نے پیپر دے کے پیپر آؤٹ کر دیا مرسم نے پیپر دے کے پیپر آؤٹ ہوئے 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 پیپر آؤٹ ہوگی ہے سربانہ پوری تیرے سامنے ہے کھلی کتاب ہے کوئی ایک جملہ پر چھپا ہوا نہیں پیپر تیرے سامنے آؤٹ ہے مہربانی کیا کر یا سلمان کو داد دیا کر یا پھر داد نہ دیا کر آپ کہیں گے سید کیسی ممبر پر بات کر دیا کہ سلمان کو داد دیا کر نہ دیا کر ہاں تیرے حدمت میں گزارش کر رہا ہوں اگر آج بھی تو علی سے علی کے علاوہ کچھ مانگتا ہے سلمان کو داد نہ دیا کر نہ دے اگر سلمان کو داد تیری داد دینی بنتی نہیں ہے حسنین حقیقت نہیں بنتی ہے ہماری داد دینے اگر علی سے علی کے علاوہ ہم نے کچھ مانگا حسین کو سلام کرنا دینا میرا بانتا ہی نہیں اگر ہم نے حسین سے حسین کے علاوہ کچھ مانگا یہ باتیں میں سے نہیں کھڑا کر رہا یہ تیرے میرے لئے ضروری ہیں یہی وہ پرچہ جو آؤٹ ہو چکا ہے سر کہاں کیا فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو ہوئے 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 نہیں گوھر فرمائے شبیر چلی جانا پھر عرض کرتا ہوں جنبلا بڑا کمال تھا دنیا والوں ہمارے گھر کی اچھا قرآن پڑھ کے دیکھو یہ تو ایک علمیہ ہے لندن پہ بیٹھ کے بھی ٹی وی پہ کہا تھا یہ علمیہ ہے ہمارا کہ ہم سب نے قرآن چومنے کے لئے رکھا ہے یہ قرآن کو سواب سمجھ کے پڑھتے ہیں ابھی تک ہم نے قرآن کے ان احکامات پر غور ہی نہیں کیا جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے ہماری توجہ ہی نہیں ہے کمس کم پانچ آیت ہی ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے تو شاید مزاج بدل جاتا ہے ٹائم ہی نہیں دیا ہم نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم غور ہی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانی جنابات سکریا مشکور و متشکر و ممنون سلاما توجہ مطلب رکھنا غور فرمائے ہم نے بہت کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن کوئی پرشان نہ ہو جائے عقیدوں کی جنگ پہلے بہت چھٹ چکی ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا نہ میں نے کبھی چھیڑی ہے نہ میں اپنا عقیدہ کبھی کسی کو بتاؤں گا کیونکہ عقیدے کی صلاح جزا تم نے نہیں دینی ہے شاید کسی تک میرا پیغام پہنچ جائے شاہ باز وند آباز میں شاہ کلے بندے چوکوں میں گلیوں میں ممبروں پہ کڑیوں کے بتاتے ہم میں علی کو یہ مانتا ہوں ہم میں علی کو یہ مانتا ہوں یہ طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں تو وہ علی کو مانتا ہے تو میں بسم اللہ کروں تری جوتی کے تلوے کو سلام اگر تیرے اندر خوشبو سلمان پیدا ہو گئی تو ماں تُسے علی نہیں مانا جاتا زبانی کلام علی نہیں مانا کردار سے پتہ چلتا ہے بہت ہو گئی چودہ سو سال ہو گئی ہمیں کہتے ہیں علی کے نوکر علی کے غلام علی کے نوکر علی کے غلام بہت نہیں ہو گئی کم از کم چودہ سو سال بعد ہمارا یہ میار ہوتا غیر ہمیں دیکھ کے کہتا یہ علی کا غلام ہے اس کا علی کیسا ہوگا پس تقیدہ ہے ابھی تک یقین ہمارا بلکل زیرو ہے ڈسپرین پہ ہے ممبر پہ کھڑا کڑوی باتیں ہیں مجھے بار پر نشانت آنے کا شوق نہیں ہاں سمجھ آئی تو حلاب دفع آنگا بات پہنچی تو یہ تو بسم اللہ یادی آئی ڈسپرین پہ ہمارا عقیدہ ہے علی پہ نہیں خدا کی قسم جس دن اس قوم کا عقیدہ یقین علی پہ آ گیا ممبر کی عظمت کی قسم یہ قوم گناہ نہیں کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ کیا ہے کبھی قول فرمایا یہی کافیتہ اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بے کیوں ہے اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیوں ہے کبھی غور فرمایا نہ کسی نے غور کروایا نہ ہم نے غور کیا نہ بھی کراتا ضروری ہے ممبر بیانے والی کی ڈیوٹی تھی ہمیں اللہ نے عقل نہیں دی سب کے پاس شعور ہے سب کے پاس حقل ہے بس کیا غور مجبوری ہے یہ عقل سارا دن غیبتیں کرتی ہے گلے کرتی ہے وہ کیا کر رہے وہ کیا کھا رہے وہ کیا پہنڈ ہے وہ کیا کہاں جا رہے ہماری یہ ڈیوٹی تو نہیں تھی ہم جن ڈیوٹی میں پڑ گئے ہیں ہماری ڈیوٹی یہ تھی سارا دن گزارا میں کیا کر رہا ہم نے اپنی عقل اسی میں استعمال کوئی وہ کیا کر رہے وہ کیا پہنڈ ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آگیا ہم مومن ہے اللہ نے اگر دے دیئے تو خوش ہو اللہ اور دے اگر کہیں سے حرام کم آگے بیٹھے تو بھی پریشان ہوتا ہے موت سے بانے والا ہے پھوچ لے گا ہماری اپنی تمانائیاں ضائع کر رہے ہیں یہاں ایک قلطہ استعمال سوچنا تھا جیسے اب تور میں آج کل میں ممبر پر یہ جملہ اکثر کہہ رہا ہوں تور میں ہم ہم روٹی دس روپے کی کھا گے ٹکار مار کے اوہ اللہ فیسان کر رہے ہوتے ہم نے روٹی کھائیے ہم نے کبھی روٹی کی حقیقت پہ غور ہی نہیں گیا یہ دانہ کب زمین میں بویا گیا تھا کب اس کو پانی ملا تھا کب اس کی کونپر پھونٹی تھی پھر اس پہ گچھا لگا تھا پھر چھوٹے چھوٹے دانے لگے تھے پھر دانے پکے تھے سورج کی کرنی لے کر پھر دانے نے ولایت علی قبول کی پھر یہ دانہ اپنے تنے کے ساتھ کٹا گیا پھر کٹنے کے بعد تریشر میں ڈالا گیا تریشر سے دانوں بھوسہ علیدہ کیا گیا تیری میری ضرورت دانہ تھی اللہ نے بھوسہ ویسے ہی دے دیا تیری میری ضرورت دانہ تھی اللہ نے بھوسہ ویسے دے دیا تیری میری ضرورت مولا تھی بھوسہ دنیا ویسے بھی مل جانے تھی میں بسم اللہ کروں بابا جی خوبصورت سفید سر سر ہلاتے دیکھ کے بڑا اچھا لگے پھر کیا ہوا دانہ لے گے ہم دانہ کھا گئے ہم نے غوری نہ کیا وہاں سے دانہ چلا چلتے چلتے ہم نے صاف کر کے چکی پہ ڈالا چکی نے اس کو پیسا کیونکہ اس نے کی تھی ولایت علی قبول اب اس کا قربانی دینا ضروری تھا ہوئے 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 شاب آج بھی شاب زندہ بات کینے میں بسم اللہ کروں اس نے کی تھی ولایت علی قبول اس نے اپنے آگ پہ اتنا پیسایا اتنا پہ بھر بھرا ہو گیا ہاتھوں میں آنے لگا زرے بن گئے کیا زرے بن گئے ہم نے کھائے نہیں گھار آیا ہماری مسطور نے ہماری خاتون نے وضو کر کے تو ایمام پڑھ کے گوندا کیونکہ خاتون کے ذہن میں تھا اگر گولی تھی کر سکتی ہے دعائی مام زمانہ کے نیت سے پکا ہوا لنگر بھی تھی اشاروں اشاروں میں میں پیغام دیتا جا رہا ہوں وصور کرتے جانا ہے میں بسم اللہ کروں آپ جی ہو کیا بات ہے پھر گودھا گیا آٹا گودھنے کے بعد تیری میری مسطور نے وضو کر کے آگ جلائی تب میں پہ روٹی ڈالی پھر بھی ہمارے کھانے کے قابل نہیں جب تک روٹی نے نیچے کی آگ کی تپش محسوس نہیں کی اور یہ اور تو کیا کر رہا ہے تپش پوری روٹی الٹی پلٹی پورے طریقے سے پکی پھر تیرے میرے کھانے کے قابل بنی روٹی نے اپنے آپ کو تجھ اور مجھ پہ قربان کر کے اتنا بڑا احسان لگایا اتنا بڑا احسان لگایا کہنے لگی کوشش کر مجھے کھا میں نے کی ولایت علی قبول میں نے دی قربانیاں میں نے اپنے آپ کو اپنے آلہ پہ قربان کیا تو حلال ہوئی اب مجھے کھا مجھے بھی حلال تھا اللہ حقا اللہ حقا مجھے کھو اللہ حقا موسیقی 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 ایک تو مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے بھومنی آ دی دنیا تو مولا نے پھرا دی اے کنڈ والو بندوں سے ملتے ہیں بابا یا علی مدد اسلام علیکم اچھی بات ہے پہچان ہے اسلام علیکم بھی اسلام علیکم کے پیچھے بھی ایک کمال ہے وہ بھی بتاتا جاؤں یہ آلی مدد کی تو بات ہی کچھ ہو رہے تیری بیری پہچان ہے بس ایک کوشش کیا کر وہ کمال میں تجھے بتاتا ہوں کوشش کیا کر جس کو یا علی مدد کہا کر اس کا گلہ نہ کیا کر ایک کوشش کیا کر شاباش نہ تو نہ کہا کر یا علی مدد کسی کو سلام سلام کا کیا مطلب ہے تجھ پر سلامتی ہو یہ سلامتی کیا ہے تجھ دفعہ آگا جی دعا ہے بہت اچھی بات آپ نے کی تم پر سلامتی ہو یہ میں دل کی گہرائی سے دعا دے رہا ہوں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو جس پر سلامتی بھیجی ہے اس پر وہ سلامتی بھیج جس کے لیے تجھے سلامتی بھیجنے کے قابل بنایا گیا سلامتی کیا ہے ایک مومن دوسرے مومن کو کہتا ہے تجھ پر سلامتی بندے تو مر جاتے ہیں سلامتی تو ختم ہو گئی بندوں نے دنیا میں کوئی دفعہ اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے وہ کہا گا تجھ پر سلامتی تجھ پر سلامتی تجھ پر سلامتی تجھ پر سلامتی بندے تو مر کے چلے جاتے ہیں سلامتی تو فتم ہو جاتی ہے جس پر سلامتی بھیجی جائے وہ قبر میں بھی سلامت رہتا ہے سرکار کی خاتے ہوئے یہ ہے سلامتی مشکل بات تھی نہیں پہنچا سکا قبر میں بھی سلامت ہے سلامتی جو بھیجی تھی سب نے تو اس پر سلامتی ہے یہی سلامتی ہے نا قبر میں بھی سو رہا ہے تب یہ دیکھے بنا تو نہیں گئی بسم اللہ الرحمن میں بات کر رہا تھا میں واپس آتا ہوں میں بسم اللہ میں بسم اللہ کروں میں آپ سب کی زیارت کا مشتاب کروں اور ہم سب اپنی امام کی زیارت کا مشتاب کروں اور انشاءاللہ ہم سب کو رصیب ہوگی انشاءاللہ جب ہم خدا کی قسم میں ایک دوسری کے نیگٹیف پن دیکھنا شروع کر دیں گے نا پھر ہمیں ایک بات فوراں ذہن میں آئے گی مجھ جیسے کو اس جیسے نے اپنے قابل بنا دیا یقین کیجئے یقین ہے پھر یہ سوچ آئے گی عام کسان بھی پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا انہوں نے مجھ جیسے دل کی اندر محبت آل محمد کا بیج ڈالا اس کا مطلب یہاں سے وہ فصل دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قبل ہے؟ سید یہی حق ہے ہم سب کا ہم اس چیز پہ غور کریں ہم فکر کریں یہ ہمیں دیکھو یہ درخت ہے یہ پانی ہے یہ ہوا ہے یہ سبزہ ہے یہ پھل ہیں یہ سب ہمارے لئے عقل والوں کے لئے نشانی ہیں یہ جو عام ہے ابھی ختم ہوئے ختم ہو گیا نا لیکن ابھی بھی مل رہے ہیں عام کتنا مٹھا ہوتا ہے کبھی کھائے؟ ماشاءاللہ کون ایسا جس نے نہ کھایا ہو سیوائے شوگر کے ڈر سے ہاں اچھا یہ شوگر شوگر اور یہ بیماریاں خدا کی قسم ہماری اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے آنگے مالا کی قسم ممبر پہ کھڑاؤں کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آسکتی اگر ہم پوزیٹیو ہوں اگر زبان کو صرف علی علی کے لئے چھوڑ دے کسی کا گلہ یہ زبان نہ کرے ذہن کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے یہ آنکھیں کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھیں اور خدا کی قسم نشانت والو یہ آنکھیں اس قابل ہی نہیں کیونکہ یہ آنکھیں اللہ میں ابباز کا سلام کرتی ہیں جو آنکھیں غازی کی علم کو دیکھیں وہ حرام کو دیکھتی اچھی نہیں لگتی لو جی آم کا بات طبیل نہ ہو جائے آم کھایا کتنا میٹھا ہے یہ میٹھانس کیسے پیدا ہوتا ہے محصوم کا فرمان پڑ کتابوں کے انبار لکھاتے ہیں مطالعہ کر کے ممبر پر بات کرتا ہوں حضرت برماتے اللہ اس پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے جس پھل میں ولایت علی قبول کی ہو آم مل کے آم سے کہتے ہیں آم تُو نے تو ولایت علی قبول کی تیرے اندر مٹھاس آگیا ہم کیا کرے ہماری اندر بھی مٹھاس آئے آم کہتے ہیں کم از کم جب تک میں تیرے خون کا حصہ بنو تُو بھی مٹھا بن آم بھی مٹھاس آئے آم بھی مٹھاس آئے چاہے ولایت علی کا کمال ہے مٹھاس آئے جناب سلمان کے زندگانی دیکھئی بھائی ساڈد بھائی بھائی بھائیہ سامنے بیٹھے ہو میرے لائیں بھائیں مولاں کے سپاہیوں انشاءاللہ سب میں بڑا جناب سلمان کی زندگانی کو بڑی تحقیق کرتا رہا بہت فضائل ہے جناب سلمان کے لیکن میں نے جو سب سے بڑا سلمان کا کمال دیکھا سب سے بڑا وہ یہ دیکھا دسترخان علی پہ بیٹھا ہے بوزر کو کچھ نہیں کہتا آپ کی مزید آپ کی مزید ہے جی سندہ سے عبداللہ میں نے بڑے بڑے کمالات دیکھے میں نے یہ نہیں میں بسم اللہ گرمات سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہی آج میں واضح کرنے لگا ہوں دعویٰ کر گیا دذیر دینے لگا ہوں میار ایمان کے دسمیں درجے پر بوزر کو کچھ نہیں کہتا کبھی سلمان کی روح سے پوچھ کہ تُو نے بوزر تُو اتنا علی کو نہیں مانتا تھا جتنا تُو مانتا تھا یہ کیوں نہیں کہا اٹھوے علی کے دسترخان تھے تو اس کاملے نے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے بوزر کا قصور نہیں کمال میرا نہیں میں نے کہا پھر کہنے لگا عیسان علی کا ہے میں نے کہا وہ کیسے کہا ظرف دیکھ کے علی اتر جاتا ہے میں نے کہا وہ کیسے کہا ترین دنیا کے شاد نے کلم اٹھا کے لکھانی تھا جو شخص قلب کو قابہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے ملاحقا ہے اللہ علیہ نہیں پہلے درود ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کا یہ کتاب ہے تمہاری موالیانِ حیدرِ قرار حدیتُ شیعہ بڑی اہم کتاب ہے کبھی پڑھ کے دیکھیں تمہارے معصوم فرماتی ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد فرمائے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیگا جب تک قائم کو دیکھنا ملکے پڑھو نا سردار کے بارگامے طبیعتِ گبراتوں نہیں گئیں تھوڑی تھی تمیدی گفتگو تھی میں نے در خدمت پر پیش کی میں اس کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ کہتا ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے یاد رکھنا جہاں بھی قرآن میں اللہ قل کہتا ہے جہاں بھی پڑھ کے دیکھنا وہ محمد کے لیے نہیں ہوتا محمد کو کہا جاتا ہے ان کو کہے میں بسم اللہ کروں سردیل آنے کا جہاں جہاں حسنین قل ہے وہ سرکار کے لیے نہیں سرکار کو فرمایا جاتا ہے آپ ان سے کہہ دیں یہ آپ کے لیے نہیں نہیں گوھر فرمایا چلو بارہم اسی میں میں نے گفتگو کی تو لمبی ہو جائے گی میرا بھی بھی ان سے کہہ خوشنی اجر سیوائے مبد تقربہ اچھا یہ بتائیں کبھی قرآن میں آپ نے پڑھے دو سے تین نبیوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ ہم زمین پہ بھیجے گئے ہمارا اجر اللہ نے کہا تھا بندوں سے نہ مانگنا میں دوں گا بندوں سے طلب نہ کرنا میں دوں گا واحد تیرہ نبی ہے جس کو فرمایا ان سے مانگ بری تاریخ ہے میرا چیلنج ہے مفسرین موررخین کو کسی بھی معصوم نے کبھی کسی کو کہا اے مبدت کا کیا کیا اے مبدت کا کیا کیا نہیں یہ کام مکتے پہ چھوڑا ہے نہیں گوھر فرمایا آپ لے نشاہت کلو انہیں نہیں گوھر فرمایا یہ کبھی زاکروں کو سنا ہے اکثر سنتے ہو زاکر کسیدہ پڑھتے ہیں جی پہلا بند پڑھا انہوں نے پھر دوسرا بند پڑھا پھر تیسرا بند پڑھا پھر چوتھا بند پڑھا آپ کہنے لگے مکتہ سنانے لگے توجہو یعنی اب اللہ چوڑ دینے لگے مکتہ اللہ نے ابھی آدم کو بھیجا پھر نو کو بھیجا پھر ابراہیم کو بھیجا پھر موسیٰ یحیال زکریہ سارے ربی بھیجے پھر مصطفیٰ پھیجا پھر مرتضیٰ پھیجا پھر مجتبہ بھیجا پھر کریمِ کربلا پھیجا حسن اسکری تک سب کو بھیج اللہ کہتا ہے توجہو اب مکتہ مہبی بھیجنے لگا سارے ربی بھیجنے لگا سرکار کا فضائل آو اللہ سے مل کے کہتے ہیں اللہ علی کو پہلے بھیجا پھر حسن کو بھیجا بڑی خوبصورت ترطیب ہے خوبصورت شہزادِ ترطیب سے آئے ہمیں سمجھ نہیں آئے آواز آئے گی فرض کرو فتوہ نہ لگانا آواز آئے گی اے بی سی پڑھتے ہو جی اللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہو اے پھر بی پھر سی پھر ڈ پھر ای کہا اے بی سی ڈ پڑھیں گے تو زڈ سمجھ آئے گا شکریہ میں آپ کے کیا کہنے شکریہ مجھ اے بی میں بسم اللہ کروں اے بی سی پڑھو گے تو زڈ سمجھ پہلے زڈ دے دیا تو اے بی سی کا سمجھ آتی ہے یہی کمال تھا فرمایا قرآن میں بکیات اللہ خیر اللہ منکم تم منیل اللہ تیرے پاس کچھ بچا ہے کہا نہیں نہیں سمجھا پایا لو جی مبشر شاہ جی سارے پیار والے ہیں اب سب میرے لئے قابل قدر ہیں سب قابل اطرام ہیں میں نے کبھی کسی کا فرق نہیں رکھا وہ زیادہ قابل اطرام ہے وہ زیادہ نہیں میرے لئے سب قابل قدر ہے جو میرے حسین کا ازادار ہے وہ میرے لئے قابل قدر ہے الحمدللہ میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کے لئے نیگیٹیوٹی نہیں بیان کی میں نے کہنی کسی کو نہیں کہا وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے میں کون ہو کسی کو غلط اور صحیح کہنے والا بڑی دنیا مجھے کہتی ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے فلانے کو کہو وہ غلط ہے فلانے کو کہو وہ غلط ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی آپ ممبر کے بندے ہو ممبر پہ بات کرو نا میں نے کہا میں نہیں کرتا مجھے کربلانے سکھایا کہنے لگے جی کربلانے آپ کو کیا سکھایا میں نے کہا کربلانے سکھایا کبھی بھی کسی کو غلط نہ کہنا ہو سکتا ہے جس کو تُو غلط کہے آنے والا حسین اسے ہی حرب بنا دے آنگے یہ تیرے لیے بہت بڑا پیغام تھا اگر سمجھ آئے تھا لجی ببا شیل شاہ جی نے ایک شاپ کھولی شاپ کھول گئے انہوں نے جروری کی شاپ کھولی فرض کرو شاپ کھولی جروری کی پہنچ گئے حسین بھائی کہنے لگے بہت شاہ جی کوئی اچھا ناگ دکھائے انہوں نے ڈبی کھولی ناگ دکھائے حسین کہنے لگے کوئی اس سے اچھا دکھائے انہوں نے دوسرا دکھائے حسین کہنے لگے کوئی اس سے بھی اچھا دکھائے انہوں نے دوسرا دکھائے حسین کہنے لگے بھی شاہ جی اس سے بھی کوئی اچھا ہے انہوں نے کہاں ہے چوتھا دکھایا پانچمہ دکھایا چھٹا دکھایا ساتمہ دکھایا آٹھمہ دکھایا نوہ دکھایا دسمہ دکھایا گیارمہ دکھایا کہنے لگے شاہ جی کوئی اس سے بھی اچھا ہے شاہ جی نے نیچے چھپی ہوئی ڈپی نکالی وہاں سے خوبصورت نگ نکالا کہنے لگے بس یہ میرا بقیہ ہے یہ میرا بقیہ ہے یہ میرا بقیہ ہے لوگ جی میں گزارش کر رہا ربہ دور نہ چلی جائے میں جلدی جلدی سمیٹوں بات کو تین نبیوں دو سے تین نبی قرآن میں پڑھ کر دیکھنا ہمارا جر کہا میرے پاسے بندوں سے نہ ماننا تیرے نبی کو کہا ان سے مان کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کسی کو بھی ہمارا جرے مبدد ہو ہمارا جرے مبدد ہو ہمارا جرے مبدد ہو سلام ہے ان عاشقوں پر جنہوں نے بن مانگے دیا میں نشانت یہ پہلی دور جملہ کہ گیا میں اس نیکت سے کہ گیا کہ جملہ وصول ہوگا سلام ہو ان عاشقوں پر جنہوں نے بن مانگے دیا خدا کی سلام ہے جنابِ حرق پہ سلام جنابِ حبیب پہ سلام جنابِ جون پہ سلام جنہوں نے بن مانگے دیا کربلا کا ہر عاشق اپنا اپنا کردار لے کے تیرے میرے لیے ایک کمال مثال بن کے آیا ہر عاشق جون نے بھی کمال مثال بنے سوچتا ہوگا تو بھی اللہ کرے تو اس بات کو سوچے سردار کے پاس آیا آقا میں فرمایا جون تو نہیں آقا میں نہیں میرا بدبودار خون اس مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں کریم کی کریمیت نے جوش مارا سینے سے لگا کے کہتے ہیں تھا نہیں لکھ دیتا ہوں کبھی سوچا کر یہ ہی تیرا میرا حال ہے تو میں بھی ملک زمانے کے حسین کو کہا کرے آقا ہمارا نام بھی لکھ دے اسی معصوم نے سوال مودد نہیں کیا بات طبیل نہ ہو جائے ایک واقعہ شیعہ پہ چھوٹا سا سنانے دو جملے مسائب اور اجازت مجھے حکم کیا تھا بھائیوں نے سرکار وفا سنانے میرا تو دل تھا غازی کی جنگ سناؤں گا لیکن بات چلتے چلتے کہاں نکل پڑی پھر انشاءاللہ کسی بھی عاشق نے سرکار سے سوال نہیں کیا یہ جملہ میں شروع میں کہہ گیا میں اس کر رہا تھا کسی بھی معصوم نے اجر مودد نہیں مانگا آخری امام مانگے گا لائکہ سلام ہے وہ لوگ جنہوں نے بن مانگے اجر مودد دیا خراج تحسین ہے ان عاشقوں کو جنہوں نے سوال کے بغیر اجر مودد دیا ویسے کمال ہے سامنے موت بھی کھڑی ہو اجر مودد بھی دے جائیں تو سوچ رہا ہوں گا انہوں نے قربان اپنے آپ کو کیا یہ اجر مودد نہیں ہے دانی سنگت کو کہنا تفجمت رکھ کرے بہت بڑا جمل ہے سوالنا اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ اجر مودد نہیں تھا حسین کو علا قل شہین قدیر کا نمائندہ سمجھ کے حسین سے کفن کبھی نہ پوچھنا یہ اجر مودد تھا مراتے مجھے کوئی عاشق مہربانی جناب ہاتھ اٹھانے مجھے کوئی عاشق سکانے صبح فرمائنا رات کو صبح شہید ہو جانا ہے کوئی عاشق کیسا نہیں ملا جس نے حسین سے کہا حسین کوئی کفن بھی دے گا یہ تھاجر مودد حسین کوئی دفنائے گا بھی صحیح سوال ہی نہیں ہے سرکار نے فرمایا لاشے پا مال ہو جانی ہے اوہ 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 اچھا اور میں کہا تھا میرے ماتھے دیروں مال باننا میں بشمن اللہ جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا کرم شہزادی نے بات آ گئی سامنے مسائب میں یہ میں دو جملے کہنے دے میں پھر آتا ہوں شہزادی نے اپنی زندگی میں دو چیزیں ہی سیئے ہیں یا غازی کے کپڑے یا اور کرمار اوہ 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 نہیں گول فرمایا آپ میں اللہ اوہ اکبر یہ بڑا کرم تھا جتنا بڑا مجرم جتنا بڑا مجرم تیرا زمانے کا امام پوچھے گا دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدد کا حساب دو ہم بڑی خوبصورت ازاداری کرنے ہیں ہم بڑی خوبصورت مجالی سن رہے ہیں ہم بڑا خوبصورت لنگر نیاز پکا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں سارے کام ٹھیک ہیں بس اس کو مبدد پہ لے آو کہو گے سید کیا کبھی بھی ماتم کر کے اتنا خوبصورت ڈیوٹی دے کے کبھی بھی کوشش کرنا حسین سے سوال نہ کرنا شاید مبدد کا جواب دے پا کوشش کرنا ماتم والا ہاتھ جو سینے پہ پڑتا ہے محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے یزیدیت کے موں پہ تماشا ہے اس ہاتھ کو بچا کے رکھنا کہیں حرام پہ نہ لگے شاید مبدد کا جواب دے پا اس پیٹ میں حسین کا صدقہ لنگر کھاتے ہو سبیلِ حسین کا پانی پیتے ہو کوشش کرنا اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے شاید مبدد کا جواب دے پا کسی مومن کو تنگ نہ کرنا مومنوں کے حال پہ رہن کرنا علی زبردستی کا نام نہیں میں پہلے کہہ گیا تمہاری مہربانی علی پہ نہ لڑو گزارش ہے میری پوری دنیا ہادی دنیا پھر بیٹھاؤں ہر ایک جگہ پہ یہی کہہ رہو علی پہ نہ لڑو علی پہ لڑائی نہیں بنتی اپنے آپ کو اتنا کمال پلا اکر تجھے لگتا ہے کوئی میرا مومن علی کو ویسا نہیں مانتا جیسا میں مانتا ہوں تو ایک حل بھی ہے اس کا وہ بھی اس طرح مانے گا کیا کر غازی کے علم کے نیچے بیٹھ آقا تیرے سائے میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی وہ میرا مومن ہے وہ تیرے بابا علی کو ویسا نہیں مانتا احسان فرما وہ بھی ویسے مانے مشکل بات تھی بہت مشکل بات تھی میار مبدت کمال پلا تاکہ تو شیعہ بن جائے ابھی تک پس نشات میں ابنا چھوڑ دے کے اجازت لے رہا ہوں میں بہت پڑ گیا اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے تاکہ تو شیعہ بن جائے تم اور میں ابھی محب ہیں شیعہ نہیں بن جائے ابھی محب ہیں میں ڈیویٹ کرنے کے لئے تیان ہوں بڑوں بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیان ہوں خدا کی قسم ابھی محب ہیں میں دعا کر گیا میں دنیل ماسوم کے فرمان سے دینا چاہتا ہوں نشات گلونی تیرے امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق امام فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں شیعہ بن تاکہ جوابیں مپتت دے سکے اور ہم نے دے رہا ہے انشاءاللہ کائنات دیکھے گی ہم سب عزت آتے ہیں ہم سب محتمی ہم سب مظلوم کے چاہنے والے سب دیں گے کہ مولا ہم شیعہ ہیں مولا ہمارا تعرف کرا جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسا بن کے آگئے ہم نے معافی مانگی جو کر چکے تھے آئندہ اہد کیا نہیں کریں آکا رہن کی اپی رات کو سونے سے پہلے دروازہ اے حجت خدا کھٹا مولا میں اس قابل نہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا احسان فرما تو بھی کہہ میرا نوکر میرا نوکر میرا کنیزہ میرا نوکر آقا میرا کوئی بھی نہیں یہ جتنے رشتے ہیں یہ آرزی ہے سانسوں کی دوری تک ہیں سانسوں کی دوری ختم ان سب نے رشتہ توڑ دینا ہے میت کہہ کے اٹھانے جنازہ بھی پڑھیں گے حاضر میت سب توڑ دیں گے چاہچے مامے بابے بیٹے سب ختم اٹھاؤ میت نہلاو میت لٹاؤ میت رشتہ ختم کر دیں آقا جنہوں نے رشتہ ختم کر دینا ہے میں بھول گیا ان کے لیے میں اتنا کرتا ہوں جس رشتے نے قائم رہنا اگر توشیہ بن گیا اگر مودت پہ کام کر گیا اگر گزری ہوئی زندگی کو اپنے امام سے معافی مانگ کے بھلوا گیا نئی خوبصورت زندگی کا آغاز بہترین طریقے سے تو نے کیا کبھی کسی مومن کو کچھ نہ کہا کبھی کسی کے بیزتی نہ کی سب سے پیار کیا آنکھوں کو پاکیزہ رکھا شکم کو پاکیزہ رکھا ہاتھوں کو پاکیزہ رکھا ان قدموں کو پاکیزہ رکھا جن قدموں پہ چل کے تو حسین کے بارگاہ آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگے گی فرما دیں گے وہ میرا شیعہ آ گیا پھر تو مر بھی گیا پرواہ نہیں قبر میں ڈالا جائے گا قبر پہ آئے گا وہ جس نے قبر پہ آنا ہے ٹھکے مار کے کہے گا کم بیزن اللہ اللہ کے عمر سے کھڑا ہو جا کھڑی ہو جا بندہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا قطب رجت دائیں دیکھے گا پائیں دیکھے گا سرکھا فرما ہوں گے کنے دیکھتا ہے مولا وہی جو مجھے دفنانے میرے اپنے آئے تھے امام فرما ہوں گے تیرے اپنا کوئی ہوتا تو یہاں ہوتا تیرے اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں بسم اللہ جن جن کے رگوں میں حسین کتنے علی کی چاہت ہے دوڑوں ہاتھ وزا میں پلند کر کے نالے کا جواب دے لباکہ ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا جگر بولا علی بولا علی بولا لباکہ ساتھ دل بولا علی بولا لحمد بولا علی بولا علی بولا علی بولا ایک دو بیسے سرانے لگا ہوں اور بس گفتگو سمیٹا حسین بڑے خوبصورت میں سرانا بڑے خوبصورت بٹھانا دل میں بشک داد نہ دینا لوگ آئے تھے حساب محبت کرنے جائیں گے لوگ مولا میں نے تو یہ کیا تھا مولا میں نے مدلس کر آئی تھی مولا میں ماتم میں کڑا ہوا تھا مولا میں نے لنگر دنیا کو کھلایا تھا ایک بندے حسین کی خدمت میں بھی اس وقت بھی آئے بندے آگے کہتے ہیں اسرقان میرانی اس نے بڑا کام کیا اس نے بڑا کام کیا جو تیرے گھر آیا مولا میں نے بٹھایا مولا میں نے اپنا بستر پیش کیا مولا میں نے اچھا کھانا پیش کیا فرمایا تو نے کوئی حسان نہیں کیا وہ تیرے گھر آیا تھا حسان کر میں مولا میں سمجھا نہیں فرمایا جس وقت اس نے تیرے بستر پہ قدم رکھا ترے بڑوں کو معافی دلواتی آئیں گے لوگ ملا میں نے یہ کیا ملا میں نے یہ کیا لوگ آئیں گے حساب محبت کے لیے مگر کیا ہوگا کھلی کتاب مبدت تو سب ترزدار نکلے ہوئے 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 شاواز 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 بڑی گری بات میں کر گیا نیکس ٹائم جب خطاب ہوا اسی پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اسی پہ گفتگو میں آنے کے لیے ہر مومن کے گھر ہمیں جانا ہے ہمیں پہنچنا ہے یہ ہم سعداد کی ڈیوٹی ہے کم از کم اور آئیں بسم اللہ بکی ہماری ڈیوٹی ہے ہم حاضر ہیں لیکن کوشش کرو تبدیلی آنی چاہیے ذکر صرف زبان کا چسکہ نہ بنے ذکر سن 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 کے سن نہ ہو جانا کم از کم آج کے ذکر کے بعد یہ تبدیلی آئے تو حسین کی مجلس سے نکل کوئی پوچھے کہاں گیا تھا تو یہ نہ کہے میں مجلس میں گیا تھا آج کے بعد تجھے یہ کہنا ہے حسین نے مجھے بولایا تھا ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ڈیوٹی ہے اچھا پڑا اچھا پڑا یہ کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ دیکھو نا مجلس حسین میں کیوں آتے ہو کیا مقصد ہے تمہیدی جملہ میں کہہ گیا شاید میں اس کو ڈیفائن نہیں کر پایا کیوں آتے ہو ثواب لینے نہیں جنت لینے نہیں کچھ نہیں لینے صرف ایک کام کے لیے آتے ہو تمہیں امام بلاتا ہے اہلی بات ہے تم خود نہیں آتے میں اور تم ہم سب خود نہیں آتے خدا کی قسم نہیں آتے یہ جو کہتا نا میں یہ سب سے بڑا پردہ ہے مانفتہ امام کا اور میں ایک جگہ آ گیا اور بندہ مجھے آگے فکر گئے تا ہے شاہ جی میں نے یہ دو کنال امام بارگاہ کو دی میں سنتا رہا میں نے کہا بڑی بات ہے میں نے کہا ایک سوال کا جواب تو دیکھیں لگے کیا میں نے کہا تُو نے جو دی ہیں پیچھے سے لایا تھا شکر پڑ حسین نے تجھ سے اپنا تھر بنوایا میں بسم اللہ میں نہیں یہ میں مر گئی نا پھر تمہارا اور مولا کا پردہ خطا ہو جائے گا یہ خدا کی قسم ان میں میں نہیں یہ جو ماسوم بیٹھے ہیں نا یہ ایمان والے ہیں یہ صاحبان ایمان ہیں ان میں میں نہیں ان کا کمال تو دیکھا کرو اور یہی دین اسلام تیری ایمان کے ظہور پر میں علماء سوڑی بیٹھ کرنے کے لئے تیار ہوں میں جتنے کتابیں چھان بیٹھا ہوں خدا کی قسم بادشاہ کی توفیق سے یہ اسلام نافذ ہوگا جو ان کے پاس ہے اتنا خوبصورت اسلام ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسری سے ایک لمحن کے لئے لڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں کسی تیسرے بندے کا انتظار نہیں کرتے جو آکے صلح کر آئے اب بھی یہ چلے جائیں پرتے میں عورتیں جو سامنے بیٹھیں مائے بیانے بیٹھیں اب بھی چلے جائیں کوئی عورتین سے خوف ادا نہیں ہوگی ایمان والوں سے کوئی نہیں ڈرتی ہے یہ صاحب ایمان کی نشانی ہے یہ ایمان والے خوبصورت ہے بہت کمال ہے ان کے سامنے گوشت کی پلیٹ بھر کے رکھ اور اپنے سامنے بھی رکھ ترے ساتھ دو بندے بیٹھیں تو کوشش کرے گا دوسرا نہ کھائیں میں ہی کھاؤں ان کے سامنے رکھ یہ اتنا کھائیں گے جس سے زندہ رہ سکے یہ ہے ایمان والے ان سے دیکھا کر یہ کتنے صاحبانے اللہ نے نماز واجے کیوں نہیں کی ان پہ اللہ نے نماز کیوں نہیں واجب کی کسی چیز کو دیکھنے کے لئے اس کا فیدہ دیکھا کہ پتہ چلے اس کے فیدے سے پتہ چلے کہ اس کا کمال کیا ہے نماز یہی زیادہ سے زیادہ کہا جاتے ہیں آج میں میں ابھی سرگودہ علماء میں پڑھ کے آیا بڑے بڑے علماء تشریف فرماتے تھوڑی دیر پہلے خطاب ہوا میں نے وہاں یہی گزارش کی آلِ مدین بیٹھے تھے میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہی ہم سب کہتے ہیں کہ نماز بلوغت پہ واجب ہے میں نے کہا بھی ایک بندہ باہر نکلے ہم نکلے کو نظر آئے نہ جس کو کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ نہ کسی قسم کی ٹینشن ایک کپڑے ہے پتہ نہیں کب سے پہن کے پھر رہا ہے روٹی ہے بس کو پرواہی نہیں ایک کو دے دے تو لے لیتا ہے تو پرواہی نہیں جس کو دنیا پاگل کہتی ہے وہی تو ہے جس نے گل کو پا لیا بھائی 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 شاہ جی وہی تو ہے جس نے گل کو پا لیا میں نے کہا سارے علماء تشریف فرمو یہ بتاؤ اس پہ نماز واجب ہے کہنے لگے جی نہیں ساکت ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس کو تو کسی چیز کی پرواہی نہیں میں نے کہا نماز تو بلوغت پہ واجب ہوتی ہے فرمانے لگے ہم بالکل واجب ہوتی ہے پر اس پہ نہیں میں نے کہا پھر ایک بات کو دیکھنا پڑے گا نماز کا فائدہ کیا ہے فرمانے لگے نماز کا فائدہ ہے نماز مومن کی میراج میں نے کہا بسم اللہ نماز واجب نہیں اونجب ہے نازم ہے مہربانی کیا کرو ممبر پہ نماز کی تبلیغ اچھی نہیں لگتی خدا کی قسم اس لیے نہیں اچھی لگتی غیر تمہیں دیکھتے ہو یہ سمجھتے شیعہ شاہر نماز پڑھتا ہی نہیں میں نے تمہیں ڈیفرنڈ کیا اگر میں چینل پہ بیٹھ کے پوری دنیا سن رہی تھی مجھے کہا نا شیعہ نماز نہیں میں نے کہا شیعہ نماز پڑھتے ہیں کوکشیعوں کو پتا ہے نماز بہترین ذریعہ اللہ سے ماتی کے قرب پانے کا نماز کا فائدہ مومن کی میراج بھئی کیا بات ہے وہ دور کا جو ہم نے زبزبہ پڑھی وہ ہم میراج پہ پہنچ گیا ہم نے میراج کر لی نہیں نماز دین کا ستون ہم نے زہر کی نماز پڑھی کیا ہم دین کے ستون ہم نے قائم کر لیا نہیں ہو سکتا ہے میراج بھی بن سکتی ہے سکون بھی بن سکتا ہے اگر نماز کے حقیقی فائدے کو دیکھا جائے اِنَّ صَلَاطَ تَنْحَا نماز برائی سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے بس جس نے نماز پڑھ کے برائی اور برائی سے ہاتھ اٹھا لیا اس نے میراج کو بس آج کے بعد سوچنا ضرور بچے پہ نماز واجب کیوں نہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے پہنتا بھی ہے چلتا بھی ہے سارے کام نماز واجب نہیں جب سوچ سوچ کے سوچ تھک جائے تو پھر میرا جماع بھی یاد رکھنا اللہ نے بچے پہ نماز اس لئے واجب نہیں کی نہ بچہ بھورا ہے نہ بچہ بے حیاء ہے شکر گزار میں آگا میں کروڑ واجبیس میں تھا تحفہ ایک آپ کے لئے آپ کے مومنوں نے بھیجا ہے دعائی اہد کا مجھے یاد ہے میں آٹھ نو سال پہلے یہاں آیا تھا تب بھی سرکار کی توفیق سے مسجد میں بانٹ کے گیا تھا اور پھر سرکار کی توفیق سے آپ کے خدمت میں لائے ہوں دعائی اہد بہت خوبصورت دعا تعلیم کی ہے ترے چھٹے امام سرکار نے تعلیم فرمائی ایک جملہ بنا کمال ہے کوشش کرنا کلینڈر کی شکل میں آئی ہے اردو کا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تم سب کو پتا چلے امام ہم سے کہلوانا کیا جاتے بہت ضروری ہے ترجمہ کا پتا نہ ہو ہر بندہ عربی دان تو نہیں نا ابھی میں بسم اللہ ہر رحمان الرحیم ابھی میں پڑھ ہی نہیں سکا اسی پہ گفتگو چلتے چلتے کہاں نکل گئے ترجمہ کا پتا ہو تو خدا کی قسم علی پہ لڑائی ختم ہو جائے وہ دعائی ہے وہ ضرور پڑھنا چھٹے امام فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں صدیقہ ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے یہ تو وہ فیدہ ہے جو سرکار قبر پہ آئیں اور جو میں ان پندرہ سالوں میں مومنوں سے سن بیٹھا ہوں وہ بھی فیدہ میرا دل ہے نشانت کا لونیاز کرتا جاؤں جس جس گھر کے مقینوں نے عورتوں نے مردوں نے دعایت پڑھنا شروع کی ٹینچنیں ختم پریشانیاں ختم بیماریاں ختم تکلیفیں ختم ہر وقت کے لڑائی جھگڑیں ختم اور سب سے بڑا جو کرم اب تک مومنین نے مجھے بتایا وہ یہ ہوا لوگوں کو قائم کی زیادت بھی نسید ممبر پہ کھڑا جوٹے پہ عزل سے اللہ کی لانت ہے ممبر پہ کھڑا اس لیے نہیں طرق کرنی بڑی خوبصورت دعا ہے ساری دعایں خوبصورت ہیں مگر یہ سب سے خوبصورت تری دعایں اہم جن کے پاس گھروں میں موجود ہے وہاں سے جن کے پاس نہیں مفاتل جنام ہماری دعاوں کے کتاب مشہور اس میں واضح طور پر لکھی ہے اگر کہیں ادھر ادھر ہوئے تو گوگل پہ دعا عہد لکھا کرو فوراں آ جاتی ہے پڑھا کرو اٹھ کے صبح صبح زمانے کے امام کو سلام کیا کرو السلام علیکہ یا پکیت اللہ السلام علیکہ یا وارے سے خون حسین سلام کیا کرو جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے اس کی شریعت میں جواب دینا واجب خوش نصیبی ہے تیری خوش نصیبی ہے تیری خوش نصیبی ہے زمانے کا امام تجھے علیکہ سلام فرمائے چھوٹی چھوٹی چیزیں کبر کر تیرا سردار منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے کبر پہ آگے کہے گا اٹھ میں آگے ہسنین الوار کی بات میں پھر بتاؤں گا کبھی آئے تو اٹھ وہ سامنے لشکر تیار ہے خونے آل محمد کا بدلہ دینے تلوار ہے تیری مومن کا فن جھاڑتا ہوا کڑا ہو جائے گا اس کا بدلہ لینے کے لیے جس کو جنگ کی اجازت نہیں ملیتی بسم اللہ پہنچانے کو سلام اور بسم اللہ میں بسم اللہ کروڑ بارے بسم اللہ مہربانی پہلے جملے بھی آپ نے گوھر فرما کمال مظاہرہ صبر ہے امیر المومنین کی گود میں بیٹھے ابباس اس کو فضائل سمجھو یا مسائب سمجھو جملہ بڑا کمال یا علی یاد کرا دیں ابباس آد ایک ابباس کہتے ہیں آد یا علی کہتے ہیں ابباس اسنین دو ابباس کہتے ہیں بابا آد ہائے ہائے ابباس تین ابباس کہتے ہیں بابا آد مو دیکھتے ہیں مو چون کی کہتے ہیں بیٹا ایک سے آگے گنتی نہیں فرماتے ہیں امہ نے سکھایا یہ ایک ہے تیرا مالک حسین آد اللہ 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 دنیا میں جب تشریف لائے سدکار وفا شام والے شہزادی نے کمدے سے کپڑا ہٹایا شانوں پہ علم اور مش کا نشان تھا ایک ایک نشان کو پانچ پانچ بوسے دے کہ شام والے فرماتی تھی یہ امہ کے بوسے غازی یہ امہ کے بوسے اللہ اللہ بیدا ہوا مدل دی دل دی مختصر تیری خدمت بیش کرتا ہوں نشاء کلو نہیں میں کوشش کرتا ہوں معصوم کا وہ فرمان اپنے ہر وقت مد نظر رکھتا ہوں جس میں چھتے امام فرماتے شیو ہمارے گھر کے مسائب ضرور بیان کرنا ہماری تومین نہ کرنا کوشش کرتے ہیں کوئی جملہ مسائب کا ایسا نہ نکل جائے جس سے اس مقدس گھر کی تومین ہو جائے کیونکہ بڑی عظمت کا مالک ہے یہ گھر تیاری ہوئی نا مدینے سے کافلہ تیار غازی عباس کی خواہش ہے کہ آخری دفعہ میں ودائے زیارتیں رسول کرنا تشریف لائے یہ بھی نیت تھی کہ امہ سے بھی ملنو امہ کو تلاش کیا ماں ظاہرن نظر نہیں آئے سوس فوراً نانے کے مدار پہ ہاتھ رکھا نانے کے مدار پہ نانا نانا ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے ان دو ہاتھوں پہ دو گوڑے ہاتھ آئے کون ہے ان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے والا روکے کہتے ہیں راضی تیری ماں ہو یہی محمد کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے اہد کر تیرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا غازی اہد کر تیرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا اب آپ دیکھے کہتے اماں میرے ہوتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں نانے کے مدار پہ یا علی نے کوفہ بلائے تھا شہزادیوں کو امیر المومنین نے پاک حسن سے فرمایا تھا حسن بیٹا میرا دل چاہتا ہے میری زندگی میں ایک دفعہ میری بیٹیاں کوفہ میرا حسن لاغ پہلے بہنوں سے پوچھ لے نہ اگر وہ آنا چاہے تھے شہزادیوں سے پوچھا شہزادیاں تیار ہو گئیں سرکار نے حکم فرمایا اس طرح اس طرح پیچھے گھوڑے سوال آگے گھوڑے سوال کوئی تیز نہ آ جائے کئی آگے سے کئی پیچھے سے کئی دائیں سے کئی بھائیں سے میری شرم و حیاء والی پہلی دفعہ سفر کر کوشش کرنا سارا راستہ پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئی ہے لکھتا ہے صاحبان مقتل نے پورا راستہ حسنین کریمین نورین نیرین آرام فرماتے رہے مگر غازی نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا کبھی گھوڑا دڑا کے پیچھے کبھی گھوڑا دڑا کے آگے کبھی گھوڑا دڑا کے دائیں کبھی گھوڑا دڑا کے بائیں کبھی کبھی آ کے محمل کے ساتھ آن کے جھگا کے عرض کرتے آقا زادی تھک تو نہیں گئی ہے کوفے پہنچے نا دو چھت جملے میں آر کہوں گا اللہ وقت پر کوفے پہنچے امیر المومنین کو پیغام بجوائیا یعنی فرماتے ہیں ہم خود بیٹی کو لینے کوفے سے باہر آئیں گے امیر کائنات خود تشریف لے آئیں شہزادی کو آ کے پوچھتے ہیں میری شرم و حیاء والی تھک تو نہیں رہی ہے شام والی آواز دیکھے کہتی ہیں بابا سفر تو بڑا تھا آپ کے چیزے کی زیارت کر کے تھکا وڑھ ختم ہو آ بیٹی یعنی چوک گلی بازار دکھاتے پھر میری شرم و حیاء والی یہ چوک ہے کوفے کا یہ بازار ہے یہ گلی ہے شہزادی رو کے کہتے ہیں بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھا دی جاتی ہیں رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے بیٹی کوئی وقت ایسا آ جائے آگے شہزادی کا محمل ہے میں وہ کوفہ کا منظر نہیں پڑھ سکتا میں بس دو جملے ابباس کے پڑھ کے اجازت لوگا میں ترہا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنی اس بات پہ آؤ تیرے دل سے آہ نکلیں امام کے ظہور میں تعجیز کا باعث آہ یہ دل سے نکلنی والی آہ ہماری صرف اس لیے ہوتی ہے امام زمانہ فرماتے ہیں میری جد کا گریہ بلند و شیو میرے ظہور کی دعا مارا کرا اندر سے نکلنے والی آگے ایک بازار ہے بازار کے سامنے عورتیں کھڑی ہیں پورا کوفے میں مرد کہیں نہیں تھا جب علی کی بیٹی پہلی دفعہ آئے مرد کھڑے نہیں ہیں عورتیں کھڑی ہیں یا آئی لی ہمارا دل ہے آپ کی شرم و حیاء والی یہاں زیارت کروا ہے بازار تھا ٹھیلہ لگتا تھا غازی عباس آگے بڑھے خوشتوں کو فرماتے ہیں ہٹ جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ میری آقا ازادی کا یہ مقام نہیں ہے میری آقا ازادی آپ کو یہاں دیدار نہیں کنا سکتی عورتیں عرض کرتیں آقا یہاں تو کوئی مرد نہیں ہے فرماتے ہیں مرد نہ بھی ہو ہے تو یہ گندہ بازار میری آقا ازادی آپ دیدار نہیں کنا سکتی یا علی جلدی جلدی آ گیا ہے غازی غازی میرا لال ان کو نہ روک آج ترے بابا کی حکومت ہے ان کو دیکھنے دے کل کو شاید ان کو حیاء آ جائے علی کی بیٹی ایک دفعہ پھر کوفے آئے گی سبر کا بن اس وقت غازی کا ٹوڑ گیا جب قاسم کی ٹکڑوں والی لاش خیام میں آئے تھے دو ہا تھا کہ امام مظلوم کے قدموں پہ لگے عرض کرتے ہیں آقا ان ظالموں نے دولہ کو بھی نہیں چھوڑا آقا ہمیں میدان کی اجازت دی جائیں سرکاہ فرماتے ہیں غازی تیری انجازت شام والی کے ذمہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا مختصر یہ سیاری کس طرح کرائی معصومہ نے مشک کس طرح پہنائی میں سارا مضمونیں بیان کر سکتا دانی مجھے معاف کرنا صرف ایک جملہ ہر شہید جب میدان جاتا تھا کوئی نہ کوئی بچہ خالی قاسہ لے کے کھڑا ہوتا تھا شاید میدان جانے والا شہید ہمارے لیے پانی لے آئے جس وقت غازی میدان جانے لگے بیانلیس خالی قاسے کٹھے ہو گئے اسی انتظار میں تھے ان سب کے آگے آگے چار سال کی معصومہ تھی جو اللہ تش اللہ تش کی صدا بلند کر رہی تھی معصومہ نے کہا ابھی چاچا جائیں گے ابھی پانی لے کے آئیں گے جب حسین مشک اور پھٹا ہوا علم لے کے آیا نا بیانلیس بچے اسی حسرت میں تھے ابھی پانی آتا ہے ابھی پانی آتا ہے ٹوٹا ہوا علم بھٹی ہوئی مشک آنے کی دیر تھی بیانلیس بچوں کے کاسے نیچے گر گئے سائیبانے مکتہ لکھتے سات بچے مر گئے وہاں باسا وہاں غربتا